فیصلہ اس سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے جانبدار جج اپنی عدارتی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے اس لئے عوام کی عدالت پر آجمع ہے اور عوام کی عدارت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کا ایک مختصر ٹونہ توہین کر رہا ہے ہم عدارت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے اتنا باوقار ہے اسلام میں عدل انصاف کا اپنا ایک میعار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو لوگوں کے اندر انصاف کی ذمہ داری دی جائے تو پھر آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ہر فریق کو ایک طرح سے ہی توجہ بھی دینی ہے ایک طرح سا اشارہ بھی کرنا ہے اور برابری کی بنیاد پر ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہے کسی قیمت پر اس کے لئے جائز نہیں تمام فقہہ اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ کسی ایک فریق کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے نہ کسی ایک کو خاص اشارہ دے سکتا ہے اور نہ کسی کو موں میں دلیل دے سکتا ہے یہاں تو پڑایا جاتا ہے آپ نے اس طرح بولنا ہے آپ نے کیس فلاں کے سامنے لگانا ہے اس نے فلاں فیصلہ دینا ہے فلاں کے سامنے فلاں زمارت ہونی ہے جہاں عدالتوں کے فیصلے پہلے سے انجنئرڈ ہوں پہلے سے تیار ہوں عدالت نے اس لئے فیصلہ دینا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی جائے دلیل دستور پاکستان لیکن پروید الہی کی حکومت قائم کی جاتی ہے نتیجہ کیا کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اسمبلی کو توڑا جا رہا ہے اور اگر پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی کہ وزیر اعلی نہ آتا خیبر پشتون خواہ کی اسمبلی کو نہ توڑا جا سکتا آج جو ملک بہران ہے نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے جن سے انجنئرڈ تھا یا نہیں تھا کیا سیاست کر رہے ہیں ہم لوگ عمر طاق الدیال صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن آپ اور آپ کے رفقہ جن معزز کلسیوں پہ بیٹھے ہیں ان معزز کلسیوں پہ بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تظلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ تمہیں عوام کی تظلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ تمہیں کسی سیاستان کی تضلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے اگر آپ ہماری تضلیل کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا کر دینا منظور کسی طرح ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اور کہہ رہا ہوں تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں پاکستان کا انتظامیہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ وزیر آزم کے ہاتھ میں ہے آپ نے اگر سیاست کرنی ہے اس بلنگ سے باہر آؤ اور اس میدان میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ عوام کا رتیامت ہے تم نے چند بتماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے آئے نہ ہمت کرے کوئی اب جتہ آئے نہ ہمت کرے یہاں پر کسی پر حملہ کرنے کو ہم آج کہنا چاہتے ہیں کدھر ہے وہ جت تھا کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ مجاہد کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ تہشت کر میں دیکھ رہا ہوں میرے بائیں طرف بہت بڑے پولیس کی تعداد موجود ہے بہت بڑی یہاں پر رینجرز موجود ہیں اس بلنگ کو تحفظ دے رہے ہیں ہمارے سے ان کو خطرہ ہے کہ ہم حملہ نہ کر دیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساری پولیس ہٹ جائے سارے رینجرز ہٹ جائیں ہم اس بلنگ کی حفاظت کریں گے کسی کو کوئی مائیکل حال اس بلنگ کی طرف تیڑی آنکھ سے بھی نہیں دے سکے گا لیکن اس عمارت کے تقدس اور اس عمارت کے عزت و بقار پر سودا نہیں کیا جا سکتا اور ایک جج بھی اس عمارت کی تقدیز کو پامال کرتا ہے تو ہماروں میں ہوجوان اس عمارت کی تقدیز کیلئے میدان میں نکلے گا زوردرس لند آباد انشاءاللہ اختلاف ہم نے بھی کیا ہے جب ہم نے مشاہدہ کیا ایسا مشاہدہ جس طرح لصف النہار میں چمکت سورج کا کیا جاتا ہے یا جس طرح اس وقت رات کے اندھیرے میں اندھیرے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ہم نے اس طرح مشاہدہ کیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندی ہوئی ننگی دھاندی ہوئی ہم میدان میں نکلے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جرنیل ناراض ہوتا ہے نخفہ ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور ہم نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے جج صاحبان اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا اسی جگہ پر ہم نے کہا تھا کہ دھاندنی ہوئی ہے پارلیمنٹ خلط منتخب ہوئی ہے اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا ملک میں چودہ ملین مارچ کیے اس وقت تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا کہ عوام کیوں بیچین ہیں پندرہ لاکھ لوگوں کا اجتماع کر کے تاریخ کا ایک زبردست مظاہرہ کیا اور پندرہ دن تک مظاہرہ جانی رہا آپ کے جسم پر تو جون تک بھی نہیں رہیں گی جہاں عدد غدر کا تمہیں احساس نہیں ہوا آج جب پارلیمنٹ نے خود اور خود ان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے جب ان کے نکے کے اپنے اببہ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اب آپ اس کے اببہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ناجائز بچے کا ناجائز اببہ تصریف نہیں ہماری تاریخ پڑھ لیں دو سو سال کی تاریخ پڑھ لیں تین سو سال کی برسغیر کی تاریخ پڑھ لیں ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور ہم آج بھی غلامی کی زنجیر کو توڑنا چانتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسو صاحب آپ نے اپنے کوٹ کا کتنا مسکنڈکٹ کیا ہے تم نے ایک دہشتگرد کو اپنی کوٹ میں جو احترام دیا ہے تم مسلمان ہو پڑھے لکھے ہو ذرا اسلامی تعلیمات کی نظر میں دیکھ لو کیا بحیثیت جج کے تمہارے لئے یہ جائز بھی تھا اور کیا اس طرح کر کے تم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اضروع شریعت نااہل نہیں قرار دے چکے ہو ساٹھ عرب کی کرپشن کا مجرم آپ اس کو کیا انہونیاں ہم دیکھ رہے ہیں آج کہتا ہے عدالت بالکل ٹھیک ہے نانی کی ماں نانی کا گھر بنا ہوا ہے جرم کرو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے ڈاکہ ڈالو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے عمران خان کو اس کے پارٹی کے مجرموں کو ان کے دہشتگردوں کو اور پھر کہتا ہے میری جنگ تو صرف آرمی چیف کے خلاف ہے کس بات پہ آپ کی جنگ بھی آرمی چیف کی خلاف ہے امریکی کانگریس کے اندر ایک یہودی جو فرنڈز آف اسرائیل کمیٹی کا سر برا ہے اور جو نیو کون کا رکن ہے وہ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے سی آئی اے کا ریٹائٹ ایک افغان نقات امریکی ایجنٹ وہ بھی آرمی چیف کی خلاف ہے عمران خان بھی آرمی چیف کی خلاف ہے تکلیف کیا ہے امریکہ کو کہیں یہ تکلیف تو نہیں کیوں حافظ قرآن کیوں ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں عمران خان کو اس نے کیا کہا ہے اپنی سیداریٹی کی بلیات پر اس نے لیا ہے غلطی کرے گا تو ہم بھی غلطی کہیں گے اس کو لیکن بلا وجہ فوج کو نشانہ بنا لینا جیش کیو پہ حملہ کرنا پور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا پشاور پہ پور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا قلعہ بارہ حساب پہ حملہ کرنا فیصل آباد پہ حملہ کرنا اور بیاں والی کی ایر بیس پہ حملہ کرنا شہدہ کی یادگاروں کو اکھیڑنا قلبہ طیبہ کے اوپر ڈنڈے برسانا نساجد کی توہین کرنا ان لوگوں کو تم تحفظ دینا چاہتے ہو عدالتیں تم مجرم کو قیفر کردار تک پہنچاتی ہیں جہاں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتور لائی گئی بلی مخزوم قبیلے کی چوری کا ارتکاب کیا تھا ہاتھ کاٹ لے کا حکم ہوا لوگوں نے حضرت اسامہ سے عرض کیا آپ حضور حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ ذرا جائیں سفارش کر لیں شاید آپ کی بات مان جائے وہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر سفارش کر دی حدیث پہ آتا ہے فغضب رسول اللہ وقان یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ والذی نفس محمد بیدی لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقتعت یدها صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور کہا اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لئے آئے ہو خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کار دوں کہا اسلام کے عدل و انصاف کا میعیار اور کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدل و انصاف کے کرسی اوپر بیٹھنے والوں کا عدل و انصاف کا یہ میعیار اب یہ یہ تعلیم بھی ہم آپ کو دیں گے ساری زندگی تُو نے پڑھا کیا ہے ساری زندگی تُو نے تربیت کیا حاصل کیا ہے ہر ناجائز بات کو تم یہ کہو گے دستور کے مطابق ہے کیا دستور کو ہم نہیں جانتے جس دستور کی تشریح تم کرتے ہو جس دستور کی بنیاد پر فیصلے تم دیتے ہو وہ دستور تو ہم نے بنا کر آپ کے پاس دے جانتے ہیں جس قانون کی بنیاد پر فیصلے تم دیتے ہو وہ قانون تو ہمارے ہاں سے بن کر آپ کے پاس آتا ہے آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں لڑائی کب شروع ہوئی ہے ہماری تو ہے ہی ہم تو اول دل سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہودی لابین نہیں چلے گی انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سادش نہیں چلے گی قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کی سادش نہیں چلے گی آئے ان کی اسلامی حیثیت کا تحفظ کیا جائے گا لیکن لیکن جب ہمارا آج کا آرمی چیف آئی ایس آئی کا چیف تھا عمران خان کے ساتھ ایران گیا وہاں عمران خان کی پارٹی نے بیٹھ کر ان کی موجودگی میں کہا کہ ایک مسئلے پر سعود عرب کے خلاف بیان کیوں نہ دیا جائے اس کا یہ جرور تھا کہ اس نے آپ سے کہا نہیں یہ پاکستان کے مفاد کی خلاف ہے ایسا مت کرو جب آپ کشمیر کو بیچنا چاہتے تھے اور یہ رکاوٹ بنیں تو آپ نے دس ماہ کے بعد اس کو برطرف کیا اور اگلے مہینے آپ ٹرمپ کی دفتر میں پہنچے ہیں نہیں پہنچے کشمیر فروش اور کشمیر آپ نے امریکہ کی وساطت سے مودی کے ساتھ مودی کے ساتھ گٹ جوڑ کیا اور ہندوستان کی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے کشمیر کو ہندوستان میں زم کرانے کا مقفرہ ہم کیا کہ جھگڑے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں میں آپ کو اس کے بنیادی واقعات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اخباروں میں تو خبریں چھپ گئی کہ برشا بیوی کے کرپشن کی رپورٹس آئی ایس آئی نے ان کے سامنے رکھی تو وہ ناراض ہو گیا بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ ٹرمپ کے دفتر تک جانا تھا مودی کے ساتھ کٹ جوڑ کرنا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آہد کرنا تھا کشمیر کو بیچنے کا آہد کرنا تھا قادیانیوں کے لیے مشکل دور کرنے تھی پاکستان میں اس پر جگڑا ہوا ہے اگر میرا کوئی جرنیل اس حوالے سے پاکستان کے نظریہ کا تحفظ کرتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تحفظ کرتا ہے اس کے صحیح سمت کا تحفظ کرتا ہے ہم پہلے بھی ایسی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار تھے اور آج بھی کھڑے ہونے کو تیار تھے ہم حصول کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم نے اس وقت بھی باجوا صاحب سے کہا تھا باجوا صاحب جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ صحیح سمت کا نہیں ہے پاکستان پر کوئی مشکل آئی تو پھر یہ یوٹھیے ٹتھلیے یہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے پھر ہمارے یہ خاکستان آپ کے شانہ بگانا ہوں گے میرے محترم دوستو اسے کہتے ہیں اصول کی سیاست اصول کی بنیاد پر اختلاف کرنا اصول کی بنیاد پر حبایت کرنا تعاونو عدل برر والتقوی ولا تعاونو عدل اسم وردوان میرے محترم دوستو جہاں حق بات کہنے کی جگہ آئے گی جرنیل ہوگا اس کے سامنے بھی بولیں گے جج ہوگا اس کے سامنے بھی بولیں گے جنڈا بات امریکہ ہوگا اس کے مقابلے بھی بولیں گے یورپی یونین ہوگا اس کے مقابلے بھی بولیں گے انڈیا ہوگا اس کے مقابلے بھی بولیں گے یہ انڈیا کہتا ہے انڈیا کی فوج میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں پاکستان دسمن لوگ وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ستیہ ناز کر رہا ہے اور اس لئے فوج کو لشانے پر رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کی آخری طاقت پاکستان کو متحد رکھنے کی آخری طاقت وہ فوج ہے اور جب فوج کمزور ہوگی تو پاکستان ٹوٹے گا اور پاکستان کو جوڑنے واری قوت ختم ہو جائے گی عمران خان آج اس ڈیوڈے پر کام کر رہا ہے آج جب آپ آئے تو ہمیں کل پتا تھا کہ آج سمار کی سمو کے لئے ان کے کچھ تیور بدلے ہوئے ہیں لیکن جب آپ پہنچ گئے اور آپ کی قوت کو دیکھا تو جج صاحب ایک ہفتے کیلئے چلے گئے کیس چھوٹا کہ یہ مجمع چلا جائے گا پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے میں بھی ان کو واضح پیغام دینا چاہتا جس طرح یہ دو دن کے نوٹس پہ آئے ہیں آئینا ایک دن کے نوٹس پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ اور اس سے دو گناہ بڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ جو رہ چکے ہیں وہ ابھی سے تیاری کریں کب ان کو بلانا ہے انشاءاللہ دستور شہرہ دستور پر آپ کے جھنڈے لہرائیں گے آپ کی آواز ہوگی آپ کے نعرے ہوں گے آپ کی حق گوئی ہوگی آپ کی عدالت ہوگی اور آپ کے فیصلے ہوں گے کسی اور کے فیصلے پھر نئی چلنے دی جائے گے